اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں اکدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدم ٹھیک ہوں گے تو جو عورت ایک کاری ادھر کی ادھر نہیں کرتی ہے اور بچے کے بال بناتی ہے یا بچوں کے بال کے اوپر کانٹینٹ بناتی ہے ڈرامے کرتی ہے پورا پورا دکھاتی ہے یہاں تک کہ چوٹی جب بنا رہی ہوتی ہے تو خود دونوں ہاتھ سے چوٹی بنا رہی ہوتی ہے اور پیچھے طیبہ کو کیمرہ لے کے کھڑے کراتی ہے کہ دکھا میں چوٹی کیسے بنا رہی ہوں وہ عورت بول رہی ہے کہ میں نے بچوں کو نہلا دی ہوں بچے باہر سے دھوپ میں سے آئے تھے نہلا کے ڈہرے کہ اسی میں چھوڑ دی ہوں آپ لوگ خود بتاؤ یہ پہلے بتاتی تھی کہ میں بچوں کو نہلا آتی ہوں تو میں بھیگ جاتی ہوں کیونکہ میں ککلک آکی ہوں مجھے آتا نہیں ہے نہلا نے تو میں خود پورا بھیگ جاتی ہوں اس کے لیے میں پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں ٹوال میں میں فریش ہو کے آکے پھر کپڑے پناتی ہوں یہی ڈائلوگ تھے نا ترو میں جب لوگ اس کے اوپر آواز اٹھاتے تھے سوال کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو تو ٹوال میں کیوں دکھاتی ہے اسے عجیب سی حرکتوں میں حرکتیں کیوں کرتی ہے عجیب سے بچے کیوں دکھاتی ہے مطلب چھوٹے سے ٹوال میں لپیٹ کے تو اس کا یہ ڈائلوگ ہوتا تھا کہ میں پوری بھیگ جاتی ہوں تو بچوں کو نیلا کے ٹوال میں باہر چھوڑ دیتی ہوں اور میں خود فریش ہو لیتی ہوں اس کے بعد میں میں ان کو تیار کرتی ہوں اور اس ویڈیو میں بوری ہے میں نے بچوں کو نیلا دولا دی ہوں اور پھر بعد میں اس نے بولی میں فریش ہو کے آگئی ہوں جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس نے کیا 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 پہلے دکھائی کہ یہ کپڑے پہنیں گی یہ آیت پہنیں گی یہ ہوگا وہ دنیا بھرکا ٹائم پاس کرنے کے بعد میں اتنے بتائی کہ میں بھی فریش ہو کے آگئی ہوں تو یہاں پہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا چھوڑ بولتی ہے پورانے چھوٹ اب جا کے اس کے پکڑے جا رہے ہیں اور جس طرح سے بول رہی ہے کہ میں نے نلائی میں نے تیار کی آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ بچوں کے پیچھے ٹائم ویسٹ کریں گی یہ نہلائیں گی ان لوگوں کو بلکل بھی نہیں اور جو لوگ بولتے ہیں نا ہاں ناوکر رکھیے کام کرتی ہے تو کیا ہو گیا نہیں کرتی ہے تو تو پھر اتنی سیمپتی کس چیز کی میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے کر کے سیمپتی لیتی ہے بچوں کے لیے تو بلکل ٹائم نہیں ہے اس کے پاس میں ارے بھائی کتنے بھی پیسے آ جائے کتنے بھی نوکر رکھ لو لیکن بچوں کے پر دھیان تو دینا ہوتا ہے نا کبھی بچے کس کے گھر پر رکے ہوئے کبھی کس کو کس کے پاس چھوڑ دیتی ہے کبھی کہاں تو کبھی کہاں نہ بچوں کے نہی لانے دھولانے کا تیار کرانے کا کھانے پینے کا کوئی چیز کا اس کو فکر نہیں ہے پھر کس چیز سے بچوں کی سیمپتی لیتی ہے کام نہیں کرتی ہے بولے تو بولے اس کے پاس پیسے نہیں کرتی ہے وہاں پھر تو وہی بات ہے نا کہ بگاڑ دیے اس کو پہلے بھی کون تھا کام کرتی تھی جھوٹ بول بول کے تو سیمپتی لیے اس نے پہلے گھنچو سے کام کرواتی تھی اب دو نوکر رکھ لیے گھنچو تو ہی ہے نوکر ایکسٹرا دو رکھ لیے اب کون تھا پہلے گریب تھی جو اب امیر ہو گئی ہے باقی ایک بات کے اوپر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا کہ پیٹارہ اپنی اوقات پہ پوری طرح سے آ گئی ہے جو ڈپٹے والا اس نے پچھلے سال ڈراما کی تھی کہ اس کو ہدایت ملی تھی تو وہ ڈرامے سے اب پوری طرح باہر نکل کے آ چکی ہے ڈپٹہ کندے پہ اور بغل میں جا چکا ہے اور یہ اپنا گندہ سا جو اصلی روپ ہے وہ دکھانے کے لیے پوری طرح سے آ گئی ہے سامنے اور دیکھ لو میری ایک ایک باتیں سچ ہو گئی نا جب اتنے ہدایت کو لے کے اتنی زیادہ لیکچر دی تھی وہ ٹیم پہ میں نے بولی تھی نا کہ آپ لوگ لکھ کے رکھ لو وعدہ ہے میرا کہ یہ عورت اپنی اوقات پہ ضرور آئیں گی کیونکہ یہ عورت ان میں سے نہیں ہے جو خدا کا خوف کرے جن کو ہدایت چاہیے رہتی ہے نا ان کو ہدایت ملتی ہے جو کانٹینڈ کے لیے ڈراما کرتے ہیں نا وہ لوگ کبھی بھی اس چیز کو فالو نہیں کر سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ لو کتے سال ہو گئے ہے کرونا کو کرونا کے ٹیم پہ سبا نے یہ چیز لی تھی کہ میں سر ڈھکوں گی یہاں طلب کے اس نے خود کی شادی میں بھی چاہتی تو وہ بال کھلے رکھ کے کرلی وغیرہ کرا کے مطلب جو بھی آج کل فیسن چل رہا ہے اس کے حساب سے وہ کر سکتی تھی کہ نہیں میری شادی ہے شادی میں تو انسان کری لیتا ہے لیکن وہ عورت نے خود کی شادی میں تلک کے سر کو نہیں چھوڑی کھلا اور اس عورت کو دیکھ لو کبھی بھائی کی لڑکی کی شادی میں تو کبھی عاشق کی لڑکی کی شادی میں تو کبھی بڑے پاٹی میں تو کبھی میٹاپ میں ہر جگہ پہ ڈپٹا چھوڑ دیتی تھی گھر میں گز کے ڈپٹا سر پہ لے لیتی تھی اور اب تو بھائی بلکل ہی چھوڑ دی تو سبا کی کوپی تو کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے اس معاملے میں باقی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس میں مجھے سبا نہیں پسند ہے سب سے زیادہ گند اس نے کی تھی اس کو شاوٹ آؤٹ دیکھیں اس کو میسج کر کے کمینڈ کر کے وہ دن سے پھر بعد میں مجھے وہ بلکل بھی نہیں پسند ہے لیکن ہاں اس چیز کے لیے میں بولوں گی کہ یہ سبا کی کوپی کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے آج بھی سبا اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ وہ سر ڈھکیں گے لیکن پٹارا کو دیکھو ایک سال بھی اس سے نہ ہوا آ گئی اپنی اوقات پہ اپنے اصلی روپ میں اپنے گندے اور گھٹیا روپ میں اس کو بولتے ہیں کانٹینٹ کانٹینٹ کے لیے اللہ کو یوز کرنا پردے کو یوز کرنا لوگ پوستے کیوں نہیں ہے کہ ترہا اب آیا کا ہے بی بی جو اتنی سریف سیدھی بنتی ہے اب آیا کیا کری چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے اممہ جا رہی تھی تو بول رہی تھی میری لیے اب آیا لیکھ کے آنا اممہ نے رکھ کے چپیڑ ماری کہ جو پچھلی بار لائی تھی بی بی پہلے وہ تو پہن لے پھر اب آیا مانگا لے نا کیونکہ اممہ کو پتہ ہے نا کہ بیٹی تو بے پردہ پھول ہو چکی ہے پہلے تو بھی گلی گچی میں جاتی تھی نا مو مارنے تو اب آیا پہن بھی لیتی تھی لیکن اب تو گاڑی دروازے سے لے جاتی ہے دروازے پھلا کے چھوڑتی ہے تو اب آیا کی کیا جرورت ہے پھر اممہ نے بھی چپیڑ مار دی جا بی بی تو کیا پہنیں گی اب آیا آئی بڑی اب آیا پہننے والی لپٹہ تو سر پہ رکھا نہیں گیا اب آیا پہنیں گی ویسے ناک کی چھدائی ناک کی چھدائی کو کھونٹینٹ آج کل بنا کے رکھیے لیکن پٹارہ تیری اتنی بڑی ناک پہ نا وہ اتنی سنت ہے دیکھ بھی نہیں رہی ہے اور اپنی ناک کو کیمرے میں ڈال ڈال کے اور دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تیرا اصلی جو تیری بیوٹی ہے نا وہ کتنی بیوٹی فول ہے وہ دیکھ کے تو ہم ڈر گئے اس کی اصلی بیوٹی دیکھ لو تھمنیل کے اوپر باقی پٹارہ خود بچوں پہ بات کروانے کے لیے ایک دم ریڈی رہتی ہے کہ میرے بچوں پہ بات کرو تاکہ نہ میں سیمپتی لوں جان بوچ کے بچی کو دکھا رہی ہے اور بول رہی ہے تم ٹمی کیوں دکھا رہی ہو ایک تو اس کا ٹمی بھی دکھا رہی ہے اور ہس کے بول رہی ہے کہ تم ٹمی کیوں دکھا رہی ہو لکھ دی اللہ نا تے پٹارہ تیرے اوپر ایک تو بچوں کو ٹوال میں دکھاتی ہے نہایا ہوا پھر یہ ٹمی کیوں دکھا رہی ہو اٹھانگیں کیوں دکھا رہی ہو ارے تھوڑی سی شرم کر لے ہر بار خود کے بچوں کو کیش کرواتی ہے ڈوب کے مر جانا چاہیے تجھے اتنی تو کوئی گھٹیا ہو رہت ہے چاہتی نا یہ کلیپ تو نہیں بھی ڈالتی تو چلتا لیکن نہیں تجھے جان بوچ کے ڈالنا ہوتا ہے تجھے پتہ ہے نا ایتی سب چیزیں ریکمینڈ میں جاتی ہے کہاں جاتی ہے وہ بھی تجھے پتہ ہے وہاں سے ڈالر اچھے بنتے ہیں تو وہاں کے سپورٹر چاہیے وہاں کے سبسکرائبر چاہیے اس کے لیے یہ گندی عرقہ دے کرتی ہے تو گندی عورت اور کانٹینٹ تو کچھ ہے نہیں موٹی کے پاس میں تو لے کے بیٹھ گئی آیت کی چھوٹی کاٹ دیئے آیت کے بال کاٹ دیئے لیکن دیکھو کہ اتنی سی ہے لیکن اس کو اپنے بالوں سے کتنا پیار ہے اور یہ گھٹیا عورت کی سوچ دیکھو کہ نہیں میں بال چھوٹے کرا دوں وہ سنبھال نہیں پاتی ہے بھئی وہ تو چھوٹی ہے وہ کیسے سنبھالیں گی سنبھالنا تو ماں کو ہوتا ہے نا یہ بول کہ میں نہیں سمال پاتی ہوں میرے بچوں کے بالوں کو تیم ا کیسے ہے است ایسے پرسط نہیںних اس کو اتنا کے اپنے بال سے کچھ بودھوں کا نا بیار بھچی کو ہے بال کے پیچھے پڑی ہوئی اور کچھ نہیں ملا تو بال کو لے کے کنٹینٹ بنا ڈالیا دے پھائے گھنٹے کا ویڈیو ایسی کے اوپر واہ پیٹارا کیا کانٹنٹ ہے تیرے پاس میں واہ 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 سوہ تیبا کو کیمرہ دے دیں گی اور بیٹھے رہیں گی باتیں کرنے اچھا پارک جانا ہے ہمارے لیے جولے نہیں ہیں بچوں کے جولے ہیں ہمارے کیا پائدہ پھر میں نے چھٹیا کاٹڈی دیکھو آیت کو یقین نہیں آ رہا تھا ہم نے کتنا اچھا پرینک کیے در پیٹے موں تیرے پیٹارا گھٹیا کانٹنٹ کریئیٹر اتنے سڑے لے پرینک کے لیے یہ جا کے چھٹیا ڈھون کے لے کر آئی تیبا کے کان میں پلان بنا رہی ہے اور مصطفیٰ کو بتا رہی ہے گھونچو کو بتا رہی ہے ہم نے یہ پرینک کیا ہم نے یہ پرینک کیا اور آیت نے سارے اس کے پرینک کے اوپر پانی پھیڑ دی اس کو کچھ فرقی نہیں پڑا اس نے ایسے جتا دی کہ دفع ہو تو تیرا کانٹنٹ دفع ہو جائے اور بول رہی ہے ہم نے نا پلان کیا ہے کہ ہمیں نا آیت کو نا اولو بنائیں گے تو وہ تو مجھے پتہ ہے تو ہمیں سا پلان کرتی ہے تو ہمیں سا ہے نا اس طرح سے تیرے کانٹنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے بھی تو بڑے پلان کرتی ہے کس کو گرانا ہے کس کو گالیاں کھلوانی ہے کس کے ساتھ میں کسے گیم کھیلنا ہے تو پلان تو تو ہمیں سا کرتی ہے تو ہمیں سا آکے بولا کرنا جیسے اس ویڈیو میں بولیے میں سے بتاؤ کہ پیٹارا کا کانٹنٹ کس کو پسند ہے کہ یہ سوکے اٹھی ہے پتہ نہیں دن بھر اور رات بھر یہ کہاں رہتی ہے اس کے بعد میں یہ سوکے اٹھی ہے یہ ٹھوستے ہوئے اپنے آپ کو بتاتی ہے پھر یہ دروازہ کھل کے باہر نکلتی ہے اور دیکھو تو پوری رات ہو رہی ہوتی ہے یا ایک دم شام ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پورا دن کہاں رہتی ہے کیا کرتی رہتی ہے اور کیوں شیئر نہیں کرتی ہے مطلب کہ جو بھی پروپٹیاں وغیرہ خریتی رہتی ہے گھر وغیرہ بنواتی رہتی ہے وہ سب چیزوں میں کشتمروں میں یاروں میں ان سب میں بیزی رہتی ہے اور شام کو کرتی ہے ویڈیو شوٹ جو کہ بیٹی ہے بچوں کو لے کے کبھی چوٹی کے نام پہ کبھی بال کے نام پہ پتہ نہیں کس کس کے نام پہ پورا پورا ویڈیو یہ بنا دیتی ہے پھر بعد میں نکل جاتی ہے بھائر اور دکھاتی ہے کہ دیکھو پوری رات ہو گئی ہے تو کس کس کو پسند ہے بھائی اس کا گھٹیا تھا کانٹینٹ پلیز جرور بتانا اب اس کو کچھ نہیں ملا تو اس نے بول دی کہ میں کشتر بنا رہی ہوں ارے بھائی بس کر دے شروع سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں یہ کشتر کے علاوہ اور بھی کچھ آتا ہے کتنا پکائیں گی کتنا لوگوں کو بے وکوب بنائیں گی کچن میں گس کے بول رہی ہے یہ دیکھو میں نے ساری تیاریاں کر لیے جبکہ تیاریاں کس نے کر کے رکھا ہے آنیتہ نے کر کے رکھی ہے ساری تیاریاں آنیتہ کر کے رکھی ہے سامان گونچو لے کے آیا ہے صرف دودھ گرم کر کے اس میں وہ کشتر کا بیٹر ڈالنا تھا تو اس نے بولی میں نے کشتر بنائی اور کیا کر رہی تھی کیا بنا رہی تھی اپنے لیے ٹکا کہاں تو بولتی ہے میں دو خجور کھا رہی ہوں میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں میں باک کر رہی ہوں اور اس کو ٹکا کھانا ہے بتاؤ اور صرف خود کے لیے گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں لیکن ٹکا اس کو صرف خود کے لیے بنا رہی ہے اور خود ہی کھائیں گی اور یہ دیکھو کہ ٹکے کئی مہرینیٹ کس نے کیا پٹارا کھلی فرائے کر دینا کیونکہ تجھے ہو سکتا ہے پسند نہیں آیا ہوگا کہ رمضان نہیں ہے رمضان بہت اچھا کام کرتا ہے رمضان کے ہاتھ کا تجھے سب کچھ پسند ہے اب رمضان ہے نہیں انیتا بچوں کو دیکھے کہ تیرے ٹکے پکائے کچھا بچھا چھوڑ دیتی ہوئیں گی اس کے لیے تُنہیں فرائے کر لی ورنہ تُو فرائے بھی انیتا سے ہی کرواتی اتنی کوئی تُو کام چھوڑ ہو رہت ہے ہاں اتنی محنت کر کے برگر بھی تو بنائی وہ تو میں نے بولنا ہی بھول گئی برگر دیکھو کتنا بھاری بنائی وہ جو فروزن رہتا ہے نا وہ والا شامی کباب مانگا کے بس اس کو ہلکا سا فرائے کر دی اور وہ جو بند تھا اس کے اندر اس نے میونیس اور سوس لگا کے اور اس میں دو تین ککڑیاں رکھ دی اور بلتی میں نے برگر بنائی واہ پٹا رہا کتنی محنت کی پسینے سے ڈوب تو نہیں گئی بیوت تو نہیں ہو گئی تھی مرور تو نہیں گئی تھی تُو آئی بڑی تُو کام کرنے علی برگر بنائی وہی کباب تُو گھر میں بناتی پھر برگر بناتی نا پورا اپنے ہاتھ سے کر کے کام چور کہیں گی بار بار بچوں کو بولنے کا کیا مطلب ہے کہ تم اپنی بہنوں کو دیکھو گے بہنوں کو بولیں گی اپنے بھائی کو دیکھو گے ایک بات بتا یہ چیز کے اوپر جو تُو سمپتی لینے کی کوشش کرتی ہے ہمیں سب پتہ ہے کہ کون کونسی بات ہے نا کیوں کیوں کرتی ہے تو یہ تُو سمپتی لینے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تُو نے کتنا دیکھ لی اپنے بہن بھائیوں کو تُو نے تو بلکہ ان کی جندگیاں خراب کر دی ان کے تُو نے گھر خراب کرنے کی تباہ کرنے کی کوشش کی جو پہلے اپنے تو گریبان میں جھانک لے کہ تُو کتنے اپنے بہن بھائیوں کی ہو گئی جو تُو امید کرتی ہے کہ تیرے بچے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے جو تُو نے کی ہے نا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں انشاءاللہ تیرے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہی کریں گے کیونکہ یہاں کا کیا یہیں بھرتا ہے انسان تینچن مت لے تیرے یہ بار بار بولنے سے ہوگا نہیں انشاءاللہ موٹی ٹھوستے رہتی ہے کھاتے رہتی ہے دن پہ دن موٹی ہوتے جاری ہے ہوتے جاری ہے اور گونچو کو بوری ہے پتا چلا کیسے باک کرتے پتا چلا کیسے ایکسرسائز کرتے نکلا نا پسینہ اور موٹو کو دیکھو کالے بیگن کو ایکسرسائز کر کے دکھا رہے بھائی یہ تم لوگوں کا جو یہ حرام کا کھانا ہے اس سے یہ ایکسرسائز کرنے سے اچھا ہے کہیں پہ جوب کر لے نوکری کر لے بزنس کر لے کچھ کر محنت کر جا کے اور موٹی تو گھر کے پورے کام کر بچوں کی دیکھ رہے کر یہ باک کرنے کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گے اب اس کو کالے بیگن دیکھو کتنا اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگتا ہے تیرے ساتھ میں یہ کالے بیگن ہی سوٹ کرتا ہے نہ ایجاز سوٹ کرتا ہے نہ ہی تو آزگر سوٹ کرتا ہے یہ تو ڈیزاف کرتی ہے کالے بیگن کو اسی کے بغل میں ہاتھ ڈال کے گھما کر تیرے کو یہی ہے ڈیزاف کرتی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ یہ بات ہے ہوئی تھی پتہ چلی تھی مجھے کہ جب بھی ایجاز سے اس کا جھگڑا ہوتا تھا یا کچھ بھی ہوتا تھا تو یہ اسی ساری حرکتیں کرتی تھی کبھی گونچو کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ ایجاز کو جلانے کے لیے اس کو واپسے لائن پر لانے کے لیے کہ اگر تو نے میرے سے لڑا نہ تو پھر میں اس کی ہو جاؤں گی میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی تو یہ جو گونچو کے بغل میں ہاتھ ڈال کے چل کے دکھا رہی ہے میں کوئی لگتا ہے یہ ایجاز کو جلانے کے لیے کر رہی ہے ایجاز کا اور اس کا آج کے لگتا ہے جھگڑا ہوا ہے اور یہ بات یہ پہلے سے یہ کام کرتی ہے اس کے لیے یہ بات چلی ہے اور دیکھو جان بچ کے یہ بھو رہی ہے بار بار چھوٹی والی کو دکھا رہی ہے اس کے ساتھ میں پرینک کر رہی ہے اور گونچو کو بھو رہی ہے کتنی اچھی لگتی ہے پھر اس نے یہ بھی بولی کہ میری چھوٹی علی میرا بہت خیال رکھتی ہے میں اداس رہتی ہوں وہ ہی آتی ہے میرے پاس پھر سوچی کہ نہیں دو کو تو پھر لے کے مجھے گالیاں پڑھیں گی تو نہیں نہیں وہ دونوں بھی میرا بہت خیال رکھتے پیٹارا یہ ساری جو تیری حرکتیں یہ سب سمجھ آ رہی ہے کہ تو یہ سارے ڈرامے کر کے بار بار چھوٹی علی کا جکر کرنا اس کو دکھانا اس کی بات کرنا بار بار یہ بولنا کہ میں پیار کرتی ہوں میں پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرتی ہے وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو کس کو میسے دیتی ہے یہ سارے کچھ وہ سب سمجھ میں آتا ہے بے وقف مت سمجھ کیونکہ تیری یہ ساری کہانیاں ہیں مجھے اچھے سے پتہ ہے اب کون بتایا ہوگا کیسے پتہ چلی ہوگی وہ تو خود سمجھ جا باقی یہ سارے کچھ اسی کو دکھانے کے لیے اور اس کو جتانے کے لیے اس کو جلانے کے لیے اس کو میسے دینے کے لیے کر رہی ہے تیکھو شرم آنی چیز ویسے پیٹارا کو ویوز کی اور واشنگ کی کتنی زیادہ بھوک ہے جب دیکھو جب اس کے گھر میں ہے اس کا ہی بلوگ چلتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے ٹی وی پہ خود کا بلوگ لگا کے رکھتی ہے پھر بولتی ہے میرے کو تو لالچ نہیں ہے تیکھو کتنی لالچ ہے نا پیٹارا وہ دکھتا ہے ویسے پیٹارا کے گھر میں یہ کون ہے جو کچن میں بیٹھا وہ نظر آ رہا ہے پیٹارا اتنی تو اچھی نہیں ہے کہ انیتا کو بٹھا کے خود کام کریں گی وہ بھی دیکھو ڈپٹا سر پہ آگیا پیٹارا کیا بات ہے ڈراما کوئین پوری ویڈیو میں سر ننگا رکھ کے دکھاتے گئی اور اب سر پہ ڈپٹا لے لی کتنے ڈرامے کریں گی ویسے یہ ہے کون آپ لوگ بتاؤ یار کیونکہ انیتا اس طرح سے اب آیا وغیرہ تو لیتی نہیں ہے جس طرح سے وہ اسکاب بھاندھی ہوئی ہے تو لگ نہیں رہا ہے انیتا اور انیتا رہیں گی تو وہ اس طرح سے کچن میں بیٹھ کے ٹیم پاس کیوں کریں گی اس کے بچوں کے پاس میں وہ رہیں گی ہو سکتا ہے انیتا بھی ہو لیکن پیٹارا کو دیکھو کہ کونٹینٹ کے لیے انیتا کو بٹھا کے رکھی ہے اور خود ایسے جتا رہی ہے کہ میں کام کر رہی ہوں اچھا ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھی میں ہمیں سب بولتی ہوں کہ جو بھی ماں باپ کرتے ہیں تو بچے اس کو فالو کرتے ہیں بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اگر ماں نماز پڑھئی ہے تو بچے بھی نکل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ماں کر رہی ہے تو یہی کرنا ہوتا ہے اور بچے بھی پھر نماز پڑھتے ہیں ماں میک اپ کرتی ہے تو بچوں کا بھی دھیان میک اپ میں رہتا ہے اسی طرح سے آج جو اس کی چھوٹی علی نے کی ہے آپ لوگ اس کے پر دھیان دو اس نے کیا کیے ایک اس نے چادر لی اس کے اندر اپنے سارے کھلونے ڈال کے بولی کہ میں نہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں اور یہ بول رہی ہے نہیں نہیں مجھ جاؤ ہم تمہارے بینا نہیں رہ سکتے ہم روئیں گے ہم تمہیں یاد کریں گے تو یہ کہاں سے سیکھی ہے وہ جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں نا کہ یہ گھر یہ ویسے تو گھر بہت بار چھوڑ چکی ہے پٹارہ تو بھگوڑی ہے بہت بار بھاگ چکی ہے یہ لیکن بچی کہاں سے سیکھی مطلب کہ وہ تو میں پہلے کی بھی باتیں بتاتی تھی مطلب آج بھی یہی کرتی ہے جرہ جرہ بات پہ یہ گھر چھوڑ کے بھاگنے کی دھمکی دیتی ہے یہی دیکھ دیکھ کے تو بچی نے آج اس چیز کو کی ہے نا ورنہ کیسے کرتی تو یہ پروف ہے کہ جو میں پہلے بتاتی تھی نا کہ پٹارہ بھگوڑی ہے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے وہ آج بھی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے پٹارہ آج بھی بھگوڑی ہے وہی دیکھ دیکھ کے بچی فالو کر رہی ہے تو پٹارہ تھوڑا تھی نا بچوں کا سوچ کے نا اپنے یہ چھچوڑے پنے بن کر اور بچوں کی تربیت نا اچھی کر ان کی جندگی خراب کرنے پہ تو لی ہوئی ہے تو پٹارہ آج بھاگی تھی گھر چھوڑ کے یا کل بھاگی تھی یا پرسو بھاگی تھی کب بھاگی تھی جو بچی کے دماغ میں اتنا فریش فریش چھل رہا ہے کہ اس نے تیری نقل کر لی اس نے تیری ایکٹنگ کر لی کبھی بھاگی تھی بتانا جرور کیونکہ بھاگی تو تُو ہے گھر چھوڑ کے تو تُو نکلی ہے اور یہی کام اس نے سعودی میں بھی کی تھی کہ یہ گھر چھوڑ کے نکل گئی تھی پھر اس کی ماں نے اور سلمہ نے سب نے جا کے اس کو پٹا کے منع کے لے کر آئے تھے یہ وہاں پہ بھی کی تھی تو جائر تھی بات ہے بچی کہتے نہیں کریں گی جیسے کہ میں بولی نا ماں کو دیکھتے بچے تو سیکھتے نا ماں باپ کو دیکھتے دیکھ لو ہو گئی بات ہے میری سچی پروف پٹارا نے اس کے اندر ایک گول مال کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پٹارا نے بولی کہ گھنچو ہے نا چلا گیا اپنے گھر پہ اور بائک لے کے گیا کیونکہ پیٹرول کا بہت خرچہ ہوتا ہے یہ اتنی آیاشیاں کرتی ہے پیسوں کو آگ لگاتی ہے وہ سب اس کو نہیں نجر آتا ہے وہاں پہ یہ اپنی بچت نہیں کرتی ہے کوسر کے پاس جانے کے لیے گاڑی کا پیٹرول خرچہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو بچت کرنی ہے جس کے نام سے کمار یہ نا اس کے اوپر لگنے سے بچانا اس کو یہ ہے اس کی گھٹیا سوچ اور گری ہوئی عورت ہے یہ اچھا وہ چیز کے لیے اس نے بتائی کہ گھنچو بائک پہ جا رہا ہے اپنے گھر پہ چلے گیا پھر اتنے دو کپ کعوہ بتائی کہ انیتہ نے دو کپ کعوہ لائکے دی پھر اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو ایکٹنگ کی ہوں کہ گھنچو چلا گیا پھر بول دی رہنے تو میں ہی دونوں کپ پیلوں گی ارے پیٹارہ تجھے کیا لگتا ہے لوگ بے وکوف ہے پتہ نہیں چلتا کہ تُو پہلے بھول گئی تجھے ایک ہی کپ دکھانا چیئے تھا لیکن تُو نے دو کپ دکھا دی پھر تُو سوچی چلو یہاں پہ جھوٹ مار دیتی ہوں جو کہ تُو ہمیسہ کرتی ہے گھنچو تو ادھر ہی ہوگا اسی لیے تو دو کپ کعوہ آیا اگر گھنچو چلا گیا تھا تو دو کپ بنا ہی کیوں تو یہاں سے تُو پکڑی جاتی ہے کہ تُو ایک نمبر کی فراڈ اور جھوٹی عورت ہے اور دیکھو وہاں پہ یہ بول کیا رہی ہے کہ دونوں کپ میں پھیلوں گی اگر کہ گھنچو کا نہیں تھا تو یہ بول سکتی تھی کہ ایک کپ آنی تھا پھیلیں گی لیکن نا بول رہی ہے دونوں کپ میں پھیلوں گی ویسے پٹارہ کی بڑی بڑی باتیں کہ ہم کہاں گھومنے جا رہے ہیں سوڈجے لینڈ سے میسیج آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے آؤ آؤ ہمارے پچھلی بار بھی اس نے یہی کی تھی کشمیر جا رہی تھی تو بولی تھی بہت سارے لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ آنا ہم دعوت کریں گے ہم گمائیں گے ہم یہ کریں گے لیکن کشمیر میں اس کو کتے نے بھی نہیں پوچھا پھر یہ دوبائی جا رہی تھی تب ہی بھی ایسے ہی ایکٹنگ کی تھی اور اس کو وہاں پہ بھی کسی نے نہیں پوچھا سوائے دو لوگوں کے ایک آئی تھی شاٹ آؤٹ لینے کے لیے اور ایک وہ جو موٹو سا تھا جس کو اس نے بھائی بھائی بول کے خوب اس کے ریشٹورنٹ پہ پھکٹ کا کھا کھا کے ٹھوسے اور اس بار بھی اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے اسی طرح سے جھوٹ بول رہی ہے اور بول رہی ہے ہاں سویجر لینڈ جانے کا میرا سپنا ہے لیکن اس بار ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں اس بار ہم لوگ اتنا فارق اور اتنا جلیل نہیں ہے میرے خیال سے جو تیرے ایسی عورت کو بلائیں گا جو جیجہ کے ساتھ میں بدنام ہوئی ہے جو ایجاز پھڑوسی کے ساتھ بدنام ہوئی ہے جو اتنے سارے تیرے ایار کو نام آتے ہیں وائٹی پہ ایسی عورت کو کون بلا کے خود بدنام ہونا چاہیں گا تو اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے یہ جو باتیں کرتی ہے یہ باتیں ہی اچھی لگتی ہے واقعی تو جائیں گی نا تو خود ہی دیکھ جائیں گا کہ کتنے لوگ تجھے گھیر کے کھڑے رہتے ہیں کتنے لوگ تیرے آگے پیچھے گھومتے ہیں مکار کئی کی کہ اس کے نام پہ لوگوں سے فنڈ جمع کرتی رہی خوب سارے پیسے ایٹی اور اب دیکھو کبھی تو گھر دیکھنے نکل جاتی ہے کبھی ٹریپ ارینج کر لیتی ہے کبھی پلوٹ لیتی ہے کبھی گاڑی لیتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ نہیں میں تو کبھی کسی سے ایک پینی نہیں لیوں ارے مکار عورت کتنی جھوٹی ہے نا تو ہمیں اچھے سے پتہ ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پین کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ